بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب بھی کریں ہماری چینل کو تاکہ متاتر آپ تک ایسی ویڈیوز پہنچتی رہیں تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ امریکہ نے جو مطالبہ کیا کہ پاکستان میں ہمیں فوجی اڈے دیئے جائے پاکستان میں امریکہ کے فوجی اڈے رہے ہیں انیس سو پچاس کی دہائی میں ہم نے دیکھا کہ ایسے اڈے امریکہ کو دیئے گئے جن سے تیارے اٹھتے تھے اور صوبیت یونین کے علاقوں میں جسوسی کے لیے جاتے تھے اور جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ پاکستان کے اڈے جو ہیں یہ ہمارے مفادات کے خلاف کام کر رہے تو پھر صوبیت یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو تھے وہ کشیدہ ہو گئے اور یہ پوری سر جنگ میں ایسے رہا یہ ایک بنیاد بنی ہماری صوبیت یونین کے ساتھ خراب تعلقات کی پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو ضرور پڑھی جب نائن الیون کے بعد افغانستان میں طالبان اور القائدہ اور دوسری جو مضاحمت کرنے والی فورسز تھیں ان کے خلاف ان صدادی کاروائیوں کے لیے اڈوں کی تو یہاں پہ پاکستان میں انہیں اڈے دیئے گئے شہواز ائر بیس اور شمسی ائر بیس یہ دو اڈے دیئے گئے انہیں اور ان اڈوں کے عوض ایک معایدہ کیا گیا اس معایدے میں کچھ مالی مدد بھی مالی فنڈس پاکستان کے لیے شامل تھے کچھ اس میں یہ شامل تھا کہ پاکستان اور امریکہ مل کے کام کریں گے سٹریٹیجک اتحادی کے طور پر اور اس طرح کی شرائع اور اس اتحادی کے طور پر ہمیں کچھ فائد دیں پاکستان کو یہ توقع تھی کہ اگر وہ انہیں اڈے دیئے جاتے ہیں تو اس کے عوض پاکستان کی اس خطے کے اندر جو تنازیات تھے خاص طور پر اس میں بات ہم کرتے ہیں بھارت کے ساتھ تو امریکہ ان تنازیات کو حل کرنے میں مدد دے گا ہم نے دیکھا بیس سال گزر گئے کیا کرنی تھی امریکہ کی شہ پہ یہ تنازیات اور زیادہ سنگین ہو گئے اب یہ صورتحال پاکستان کے لیے روز بار روز تشویش کا باعث من رہی ہو پہلے پاکستان کے مجموری تھی کہ ایک سپر پاور امریکہ اب اسی کی ہم نے ہمایت لینی ہے اور اسی کو ہمایت دینی ہے پاکستان کے پاس ایسا کوئی سپوٹر نہیں تھا جو اس کے مدد کر سکتا جو اس کے پشت بنائی کر سکتا اب صورتحال تبدیل ہوئی سٹریٹیجک کوئی پوزیشنز میں رد و بدل ہوا چین ایک نئی طاقت بن کے اُبھرا اور پاکستان کے اور اس کے تعلقات جو تھے وہ دنیا میں ایک نئے معاشی ترقی کے منصوبے کے ہی شکل میں واضح ہونے لگے اور اس میں اب یہ مسئلہ آ گیا کہ پاکستان کو تو چین کی مدد مل گئی لیکن ان علاقوں میں جو علاقے پاکستان میں شامل ہیں یا پاکستان سے ملہک علاقے تھے خاص طور پر افغانستان وہاں پہ امریکہ کا جو اثر و سوق تھا وہ کیسے کنٹرول میں رکھا جائے یہ ایک ایشو آیا انخلا کا پروگرم تیپ آ گیا اس میں پاکستان کی جتنی کوششیں ہیں یہ سب آپ کے علمے ہیں وقتاً وقتاً اس پہ بات بھی ہوئی امریکی انخلاہ ہو رہا ہے افغانستان سے اور اس انخلاہ کے بعد کیا ہم دیکھیں گے کہ وہاں سے طالبان ختم ہو گئے جنہیں ختم کرنے کیلئے امریکہ القاعدہ بھی ختم نہیں ہوئی دائش بھی وہاں پہ موجود ہے تو پاکستان نے ایک مطالبہ رکھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان انخلاہ کے بعد یہاں پہ آپ کی کوئی مدد کرے آپ کو اپنی زمینی اور فضائی حدود دے تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو دائش کے مراکز ہیں افغانستان میں ان پہ بھی آپ حملہ کریں گے تو سیئے یہ سرباہ جب یہاں پہ پاکستان میں آئے تو اس معاملے پہ وہ خاموش ہو گئے ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اس پہ کوئی لاجک نہیں دے گا اور جیسے ماضی میں ہوتا رہا نائل نیول کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اگر ہمارا ساتھ نہ دیا دائش گردی کے خلاف جنگ میں تو اسے تورہ بورا بنا دیا جائے گا تو پاکستان نے اس ڈارسے کے تورہ بورا نہ بن جائے ان کا ساتھ دیا اور اپنی حدود استعمال کرنے دی اور یہاں پہ سپلائی بھی گئی وہاں پہ اس دفعہ صورتحال ایسی نہیں ہے امریکہ کمزور ہوا ہے بین الاقوامی سطح پہ اور اس کی کمزوری کا سب سے بڑا ایک مظاہرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ افغان تالبان نے مذاکرات کیے ہیں امریکہ کے ساتھ لیکن انہوں نے امریکہ کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا کہ انخلاق کے دوران وہ حملے روک دیں گے انہوں نے حملے نہیں روک گے تالبان کے حملے اب تک جاری ہیں وہاں پہ تو امریکہ کی یہ جو گرفت افغان سطح پہ یہ کمزور ہوئی تو پاکستان نے یہ سمجھ لیا کہ جب وہاں پہ امریکہ اپنا جو لاحے عمل ہے جو منشوبہ ہے وہ عمل درامن اس پہ نہیں کروا پایا تالبان سے تو پاکستان کیوں کرے پاکستان کو موقع ملایا کہ امریکی گرفت سے نکلے خاص طور پہ امریکہ کے اس رویے سے نالا ہے پاکستان جس میں بے وفائی اور بے مرودی کا انصار بڑا نمائی ہے تو پاکستان نے خود کو امریکی گرفت سے نکالنے کے لئے فیصلہ کیا کہ وہ اڈے نہیں دے گا اور یہ ہی ہوا کہ ابھی دو دن پہلے ایچ بیو جو امریکی ٹی وی ہیں اس کے نمائندے کو پاکستان کے وزیراعظم نے انٹرویو دیتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہ اڈے نہیں دیجئے یہ پاکستان کے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھ کے اگر اندازہ کیا جائے اور ایک تحصیح کیا جائے تو یہ بہت بڑا شفٹ ہے ایک پالیسی کی اندار پاکستان امریکہ کو کبھی اس طرح سے انقال نہیں کر سکتا لیکن استفق کیا ہے اور یہاں پہ ہمارے تجزیرگار جو ہیں جو موبصرین ہیں ان کا خیال ہے کہ اس فیصلے کی کچھ نتائج بھی آئے ہیں وہ نتائج اچھے بورے دونوں شکل میں ان کے اپنے اپنے ہیں تو کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے ابھی آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور اسے سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ